دعا دیکھیں آپ نے بڑا اچھا نویت صاحب کے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اگر لوگوں سے رائے لیا تو کیا ہوا اگر یہ رائے نہ لیتے تو پتہ کیا فکرہ ہوتا کہ جتے دیکھیں خود ہی بنا لیا لوگوں سے پوچھتا ہی نہیں اچھا جب زمانت ہوتی تھی تو یہاں سب کے پیٹ میں وہ اسی ہزار قیدیوں کا درد ہوتا تھا اب اگر ایک فکرہ کہا گیا ہے کہ جی باون فیصد اور ستاون فیصد ہے تو کیا مزائکہ کیا ہے جس شخص کو چوبیس سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی جس شخص نے پاکستان میں ڈیلیور کیا اس کا نام نواز شریف ہے اس کے نام پہ منصوبیں ہیں اس پہ تکلیف ہے اب آج دیکھیں جب وہ میٹرو بناتے تھے جب وہ موٹروے بناتے تھے اور ان ٹرین بناتے تھے منصوبے بناتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ تعلیمی دارے بنا لو بھئی ساڑھے نو سال کیا بھار جھونکی تھی وہاں پہ کے پی میں نوے عرب سے آٹھ سو عرب روپے پہ آپ کرزہ لے گئے اور کیا بنایا وہاں پہ ذرا مجھے بتا دیں وہ دن ولید اقبال صاحب اٹھ کے بھاگ لیا تھے پانچ منت پہ پوچھی تھی یونورسٹیاں اور میڈیکل کالیجز یہ تھا وہ پڑھا لکھا ایک ناکام وزیراعظم آکسفورڈ سے آیا ہوا کیا آپ کا تقابلہ ہے بھئی آپ نے کیا کہ اب اسمان بزدار اور محمود خان اور آپ نے نابغے وہ لگائے جو گاڑیوں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں ہے یہ تھی آپ کی کپتانی اور آپ کی ناکامی ایشو یہ ہے کہ جس شخص کا یہ ویجن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے جس کے ساتھ عدلیہ فوج ہر طرح کا بندہ اٹیچ تھا لوگوں کی توقعات تھیں وہ ذرا سے بھی ڈیلیور کرتا یہ سب لوگ بھول جاتے یہ میں آج نہیں کہہ رہا یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھئی آپ ڈیلیورنس تو دیں نا کسی شعبے میں تو دیتے نا سوائے گپ مارنے کے سوشل میڈیا پہ گالیاں دلوانے کے اپنی مقبولیت وہ بالکل زیرو پہ بھی آئی ہیرو بھی بنے ہیں بہت مقبول ہیں کوئی شک نہیں ہے کسی نے نہیں کہا لیکن بھئی ڈیلیور تو کرو نا اس پاکستان کے لیے اس کو جیل سے بھار لیا ہے تو اس کو جب جیل میں ڈالا تھا تو کس نے مطالبے کیا تھا کہ جی مقابلہ کرانا ہے تو لے آو بھئی مقافت حمل کا شکار ہے اب کیا کرے اب ہم اس کا اس نے سٹیٹ پہ حملہ کیا ہے اس نے جی ایج کیوں پہ حملہ کیا اس نے شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ کیا اس نے ایس آئی کے دفتر پہ کیا اس نے پی آئیے اس نے ائر فورس پہ حملہ کیا اس کا اور اس کا کیا مقابلہ ہوگا ہے ایک شخص جس کو نکالتے ہیں وہ کہتا ہے میرے ساتھ ان پانچ ججوں نے ظلم کیا ججوں کے فیصلے پر ظلم ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کیا کیا اس نے اس نے لوگوں کو انگیقت کیا کہ جا کے عملہ کر دو گلا شکوا وہ اپنوں سے کر رہا ہے نا کسی اور سے تو نہیں جا کے کر رہا نا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے انیس مہینے کون مانگ رہا ہے گیڈ نمبر چار سے وہ کب کہہ رہا ہے میں نے سہنسدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے